اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوا احمد ندی خبر و آسی اسلام بڑھاتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے سائٹ ایڈیا کے قریب کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے کر شہر پر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے مجد ترسلات جانتے ہیں بیور چیف ظلفکار علی سے جی ظلفکار آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس حوالے سے فائر برگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کیمیکل فیکٹری میں لگی ہے جسے بجانے کے لیے بارہ گاڑیاں موقع پر موجود ہیں جو آگ بجانے میں مصروف ہیں ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کرنے کی کوچسیں کی جا رہی ہیں تاہم آگ کی چھدت کے بعد فیکٹری کے اندر نہیں جا پا رہے حکام کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے موقع مل رہا ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے خاتون سمیت کئی افراد کو فیکٹری سے نکالا بھی جا چکا ہے سندھ رینجر نے پہنچ کر آگ سے متاثرہ فیکٹری کو اپنے حسار میں لے لیا ہے رینجر کے جوان فائر برگیڈ کے عملے کے ساتھ مل کر آگ بجانے میں مصروف ہیں اہنی شایدین کا بتانا ہے کہ آگ سے متاثرہ فیکٹری میں وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں جبکہ تین ملزہ امارت میں آگ کے باعث درادے بھی پڑ گئی ہیں اور دعا دور دور تک پھیل گیا ہے جی بہت شکریہ دولف کا تفصیلات سے